اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہماری چلو چلو کی سیریز چل رہی ہے اور آج ہم جس ملک پہ بات کریں گے وہ ہے نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ سے میرا پہلا تعرف پاکستان نے جب کرکیر ورلک کپ جیتا تھا 1992 کے اندر اور سیمی فائنلز میں ان کو ہرائیا تھا تب زندگی میں پہلی بار میں نے نیوزیلینڈ کا نام سنا تھا اور بڑا ہی وہ خوشی کا دن تھا آخر کوئی عمر بھی زیادہ نہیں تھی چودہ سال کی عمر تھی اس کے بعد میں نیوزیلینڈ میں بڑا انٹریسٹڈ ہو گیا اور ورلک کپ کے بعد سیمی فائنل کے بعد میں نے نیوزیلینڈ کے بارے میں بڑا پڑھنا شروع کیا لائبری سے کوئی کتاب بھی لے کر آیا تب سے نیوزیلینڈ سے میری جان پیچھانے نیوزیلینڈ میں آپ شہروں کے نام سنتے ہوں گے کرائسٹ چرچ کا آکلینڈ کا نیپیر کا ہیملٹن کا ویلنگٹن کا اس سارے نیوزیلینڈ کے شہر ہیں چھوٹا سا بڑا شریف ملک ہے پانچ ملین کے آبادی ہے ٹوٹل صرف ستاون ہزار مسلمان ہیں اس کے اندر اور پاکستانی ہیں پتہ نہیں جاتے کیوں نہیں ہے ٹوٹل چھ ہزار پاکستانی ہیں پورے ملک کے اندر جبکہ ملک کے اندر بہت زیادہ بہت زیادہ ایم کلائیمٹ اپورچنٹیز ہیں اور پھر بھی ہم لوگ اس در کا رخ نہیں کرتے نیوزیلینڈ کے اندر کوئی پانچ ملین کے آبادی ہے پوری ہے انگلیش ہے اور سائن لینگویج ہے دنیا کی شاید کوئی دوسرا ملک ہو جس میں سائن لینگویج اوفیشل لینگویج کھلاتی ہو آپ نے اگر وہ لارڈ آف دی رنگز دیکھا ہو تو اس میں جو خوبیٹ لینڈ تھی میڈل ارتھ وہ نیوزیلینڈ کے اندر نیوزیلینڈ میں موجود ہے آپ جا سکتے ہیں وہ خوبیٹ ان کا ٹون ہے یہ بھائی جگہ دنیا میں جہاں پہ خوبیٹ ایسا کرنسی یوز کر سکتے ہیں نیوزیلینڈ ڈالر پاکستانی ایک سو سی روپے کا عاشقل کے حساب سے ایک امریکن ڈالر کے نیوزیلینڈ ڈالر ملتے ہیں اور پی ریٹ وغیرہ بھی اچھا ہے نیوزیلینڈ کے پاس ویزا کی تقیبا کوئی اکتیس سے اوپر کٹیگریز ہیں ایک ویب سائٹ آپ کو چاہیے نیوزیلینڈ کی اوفیشل امیگریشن ویب سائٹ ہے اس پر آپ کو تمام کی تمام آپ کے کٹیگریز مل جائیں گی نام ہے تو آپ گلوبل ایمپیٹ ویزا کے پر جا کے ماں پر پرمنٹلی سیٹل ہو سکتے ہیں لیکن ایک فیلوشپ ابھی نکالی ہے اس کا نام ہے ایڈمنڈ ہیلڈی فیلوشپ یہاں پہ آپ کو میں اس کا لنک دے رہا ہوں آپ اس فیلوشپ پہ اپلائی کریں اگر آپ کو فیلوشپ میں یہاں پہ فیلوشپ مل جاتی ہے تو آپ ڈائریکلی الیجیول ہو جاتے ہیں گلوبل ایمپیٹ ویزا کے لیے جتے بھی ہمارے پاس پاکستان میں پی ایس ڈیز ہیں جو رول رہے ہیں کہ پانچ سہ در پی ایس ڈیز ہیں جوب نہیں مل رہی اللہ کے بندو اس ایڈمنڈ فیلوشپ پہ اپلائی کرو آپ بزنس کرتے ہو آپ سی ہو اور سیدھا سیدھا گلوبل ایمپیٹ ویزا لے لو دوسرا انٹریسنگ ویزا نیزیلینڈ میں جو ہے جو باقی ملکوں میں مجھے نظر نہیں آیا وہ ہے ریٹائرمنٹ ویزا ایک تو آپ اپنی ریٹائرمنٹ جیو سے پیسے نکالیں ساڑھے ساتھ لاکھ ڈالر ہیں اس کے نیزیلینڈ ڈالر آپ دیں تو تقریبا تقریبا یوں سمجھے کہ چار ساڑھے چار لاکھ امریکن ڈالر منتے ہیں یو ایس ڈی آپ دیں اور وہاں پہ جا کے آپ مستقل اپنی سکونت اختیار کر لیجئے عمر آپ کی ساڑھ سے اوپر ہو کسی کیسیز میں چھ سٹھ سے اوپر ہو اور ساڑھے ساتھ لاکھ نیزیلینڈ ڈالر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن دوسری انٹریسٹنگ کیٹیگری یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا وہاں پہ رہ رہا ہے جوب کر رہا ہے کام کر رہا ہے تو پیرنٹس کو بلا سکتا ہے اور اپنے بیٹے کے بیہاف کے اوپر کہ بھی بندے کے گھر وہاں پہ موجود ہے بندہ اور لیڈی کام کر رہا ہے وہاں پر ہم پیرنٹس ہیں وہاں کے اس کو ریٹائر ہو کے جوئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ بہت انٹریسٹنگ ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا بہت سے لوگوں کے بچے پاکستانی ہمارے نیوزیلینڈ پڑھنے کے لئے گئے ہوئے ہوتے ہیں تو جو پڑھنے کے لئے گئے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں اپنی بیوی کو بلا سکتے ہیں اپنے ماں باپ کو بلا سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو بھی بلا سکتے ہیں صرف ان کے پاس وہاں جوب ہونی چاہیے اور گھر ہونا چاہیے اور تمام کی ٹیٹیلز کی تمام کی ڈیٹیلز آپ کو اس ویب سیٹ کے پر مل جائے گی جہاں پہ میں دے رہا ہوں ویزیٹر ویزا ہے ایک بڑا چھین کا ورکنگ ہولیڈے ویزا ہے وہ پاکستان نے پتہ نہیں کیوں انفورچنیٹلی دنیا کے بہت سے لوگ کنٹریز ورکنگ ہولیڈے ویزا کرواتے ہیں پاکستان انڈیا نے ان کو سائن اپنی ہی کیا با چلی ہے آسٹریلیا ہے آئرلینڈ ہے امریکہ ہے پرتگال ہے سلواکیا ہے لیٹویا ہے چھوڑے چھوڑے ملک کو نہیں کیا باکستان نہیں کیا با اگر آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور افغانستان کے لابہ کسی ملک سے سننا ہے تو ورکنگ ہولیڈے ویزا پر جا سکتے ہیں اس میں تقریباً بائیس ڈولر پر آپ کو کام ملتا ہے تین مینے کا کام ہوتا ہے سمر میں آپ کام کر لیجئے تو اس میں آپ کسی کھیتوں میں کام کر لیجئے آپ چیری پکنگ کر لیجئے آپ سٹوبری کے فارم لگا لیجئے آپ کچھ اور کام کر لیجئے آپ کینگروز کے پاس چلے جائیں آپ وائل لائف کے پر چلے آئیں جو نیوزیلینڈ ہے اس کی 30% جو کنٹری کا جو حصہ ہے وہ نیشنل ریزرف ہے یہ آپ اتنی زیادہ گرین ری ہے کیویز کی پاپولیشن ہے آپ کینگروز کی پاپولیشن ہے برحال ہم ویزا کے پر واپس آتے ہیں تو ایک تو ویزیلی ویزا ہوتا ہے یہاں پہ ڈیجیل نومات ویزا نہیں ہوتا تو آپ ڈیجیل نومات کی ایک ٹائپ ہیں جس کو نزیتہ کہتے ہیں نیوزیلینڈ الیکٹرونک ٹیول آتھورائزیشن لیکن اس ملک میں بھی پاکستان شامل نہیں ہے تو اس میں آپ کو نو مینے کے لیے ویزا ملتا ہے تین مینے کے لیے رینیو کر لیتے ہیں وہ نزیتہ برابر میں ڈیجیل نومات کی لیکن وہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرتے ایک تو سمپل ویزیٹر ویزا ہے پاکستان میں ایم بی سی ہے جو کا جو ہوتا ہے وی ایف ای سسٹم اس کے طرح اپلائی کر سکتے ہیں نو مینے کا ویزا ملتا ہے بعد تین مینے کا رینی ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ ویزا ہے بہت اچھی اچھی یونیسٹیز ہیں اور بہت زیادہ سکولیشپس آتی ہیں کچھ لنکس میں آپ کو یہاں پہ دے رہا ہوں پہ ضرور اپلائی کیجئے پھر آپ کے پاس فیملی ری یونین ویزا ہے آپ کا بہن بھائی وہاں پہ کوئی کام کرتا ہے آپ کی بی بی کام کرتی ہے آپ کا شوہر کام کرتا ہے ریٹائرمنٹ ویزا ہے جس پہ آپ جا سکتے ہیں انٹرپینئرز کے ویزا ہے انٹرپینئرز کا پرمنٹ ویزا بھی ہے ٹیمپریری ویزا بھی ہے کمپنی ری لوکیشن ویزا ہے آپ کی پاکستان میں کمپنی ہے پاکستان میں بچھلی کا بلزادہ آگیا پاکستان میں اور مسئلہیں آپ بولتے ہیں پوری کمپنی اٹھا کے نیزیلینڈ لیاتا ہو نیزیلینڈ آپ کو پرمنٹ ویزا دے دے گا جس طرح امریکہ اوون ویزا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہائی سکل ویزا بھی ہے اس کو سکلڈ میگریشن کٹیگری کہتے ہیں اس میں آپ کے ٹوٹل ایک سوسی پوائنٹ ہونی شاہی ہیں لنک یہاں پہ میں آپ کو دیرا ہوں نیچے ڈسکرپشن میں اس پہ آپ اگر خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ کی ایچ کیا ہے آپ کی ایچ پچپن سے کم ہونی چاہیے آپ کی کالیفیکشن کیا ہے اس کے حساب سے وہ آپ کے ٹوٹل پوائنٹ سکورنگ سسٹم کر دیتے ہیں اسکل میگریشن کے اندر اور اس میں انہوں نے پروفیشن کی لیس بتا دیئے کہ آپ کین پروفیشن میں سے اگر ہیں آپ اس آگے طور پر آپ اگری کلچر کا کام جانتے ہیں آپ ہورٹی کلچر کا کام جانتے ہیں آپ ٹرک ڈائیور ہیں ماں پر ٹرک ڈائیور کی شورٹیج ہوئی ہوئی ہے آپ نرس ہیں آپ فیزیو تھرابسٹ ہیں آپ اکاؤنٹ ہیں آپ بینکر ہیں آپ لوئر ہیں آپ کمپیوٹر سائنس ہیں تو پوری کی پوری لسٹ نکال دیئے تو وہ آپ کو بتا دیتا کہ کون سے کٹیگریز میں آپ کر سکتے ہیں ایک اسٹریٹ ٹو ریزیڈنس ویزا ہے اس گرین لسٹ کا لنک بھی یہاں پہ میں آپ کو دیناس میں دیکھ لیجئے آپ کی کٹیگری موجود ہے یا نہیں ہے آپ کا پروفیشن موجود ہے یا نہیں ہے تو بہرحال یہ تمام کے تمام ویزا ہے بہت ساری ویزاز ہیں اس میں انویسٹر ویزا بھی ہے ریٹائرمنٹ ویزا بھی ہے فیملی یونین ویزا بھی ہے سب سے آسان ترین جو آپ کے پاس جانے کے طریقے ہیں وہ تین ہیں پیرا طریقہ آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ سٹوڈنٹ کے طور پر چلی آئیے دوسرا طریقہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ دیتا ہے تو پارٹنر میں بہن بھائی کے کسی وزے پر چلی آئیے تیسرا ان کا کہلاتا ہے اے ای ڈبلیو ایکریڈیڈیٹ ورک اتھرائیزیشن تو کچھ ایکریڈیڈیٹ کمپنیز ہیں کچھ پروفیشنز ہیں اس کے تھروہ اپلائی کرتے ہیں ادھر جوب مل گئے میں آپ کو وزے بتائیں اس میں ریلیجیس ورکرز بھی علا ہو گئے تو آپ مسجد میں چلے جائیں اسپیشلی جو واقعہ ہوا تھا نیزولین کے مسجد کے اندر تو بڑے سیمپیترک ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ تو اگر آپ مولوی صاحب ہیں اپنے مدرسے پڑا ہوا ہے تو آپ ریلیجیس ورکر وزا کے پر اپلائی کر کے وہاں پرمنٹ لی جا سکتے ہیں اور مسجد میں امام لگ جائیے وہاں پہ اسلام کی پریش شروع کر دیجئے کسی بھی کر دیجئے اور خالی اسلامی کی آپ جس کی بھی ریلیجن کے اوپر ہیں آپ ان ویزرز کے اپلائی کر سکتے ہیں تو ان تمام اس ویب سائٹ کو چیک کریجئے کسی ایجن کے پاس نہیں جانا کسی کو پیسے نہیں دینے کسی کے پاس فراڈ میں نہیں آنا سمپل سی ایک ویب سائٹ ہے ساری اتھرنک انفرمیشن گورنمنٹ کی اپنی ویب سائٹ پر موجود ہے آپ اس کے پر اپلائی کر دیجئے جو چیدہ چیدہ کٹیگریز ہیں گرین لسٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا ایڈمن فیلوشپ کا میں نے بتا دیا جوبز کہاں سے لیں گے اس کی لنکس میں آپ کو یہاں پہ دے رہا ہوں اور تمام لنکس میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں امید ہے یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز آپ کو اس بات پر ضرور مجبور کریں گے کہ آپ کسی نہ کسی دن بہار نکل جائیں تاکہ بہتر مستقبل ہو آپ کے لئے بھی آپ کے گھر والوں کے لئے بھی اور آپ کے ملک کے لئے بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اب اگلا کونسا ملک کرنا ہے تاکہ میں آپ کی ایڈوائز کو فولو کرتا رہا ہوں میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ کا زیشان عثمانی